ویلکم بیک ٹو الیکٹرو سکل سنڈرنگ اور یہ ہمارا ایچ ایمائی کا سکس لیکچر ہے جس میں میں آپ لوگوں کو جو ہے سوچنگ بتاؤں گا کہ آپ ایک سکرین سے دوسری سکرین پر کیسے سوچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر اس کو تھوڑا سا اس کے کلر کو چینج کر لیتا ہوں اور یہاں پر جائے کے بیک گراؤنڈ کلر کو میں یہاں پر سمپل سیک کلر لے لیتا ہوں اس طریقے سے اور یہ ہمارے پاس ایک کلر آگیا یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے بٹن میں جانا ہے بٹن میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں ہم گو ٹو سکرین جائیں گے گو ٹو سکرین که ایک بٹن لیں گے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک سمپل سا بٹن لے لی ہے اب اس کے بعد رائٹ اوے میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کچھ اپشن جنرنل میں گیا میں یہاں پر نیو سکرین ہے نیو سکرین پر میں نے سیلیک کیا اور ایک اور سکرین میں لینا چاہ رہا ہوں تو میں آپ پر ایڈ کروں گا ایک سکرین یہاں پر پلس کا نشان ہے it means we are going to add ہم نے یہاں پر ایڈ کر لیا ایک سکرین اب یہ سکرین آپ کے پاس شو ہو رہی ہے اس کو اگر میں دکھاؤں ہوں یہاں پر آپ کے پاس یہ سکرین دوسری ہے آپ کے پاس میں سکرین ون پر واپس ہی سوچ کرتا ہوں یہاں پر میں آگیا اب میں یہاں پر اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ٹیکس دیتا ہوں let's suppose کہ میں اپنی اس پرسٹ سکرین کو home screen مان رہا ہوں اور اس سیکنڈ سکرین کو میں مان رہا ہوں کہ یہ میرے پاس آئیو کا status مجھے بتا رہا ہے آئیو کیا ہے انپٹ آؤٹپٹ کا اسٹیٹس مجھے بتا رہا ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر جاتا ہوں اور یہاں پر ڈبل کلک کر کے یہاں پر اس کو سیٹ کر لیتا ہوں کہ یہ میرے پاس تیکس پر جا کر میں اس پر لکھ لیتا ہوں کہ مجھے یہ جو پیج پر لے کر جائے گا اس کا نام ہوگا آئیو کا پیج انپوٹ آؤٹپوٹ سٹیٹس اس طرح سے میں نے یہاں پر کر لیا اس کو بولڈ کر لیا اور اس کو مین پر جاتا ہوں اسے یہاں پر مجھے ایڈرس نہیں دینا ہے کچھ بھی اسٹیل پر جاتا ہوں میں اس کو کلر تھوڑا سا اس کو چینج کر لیتا ہوں اس کے کلر کو اور گریڈینٹس اس کو فکسٹ کر لیتا ہوں ٹیکس پر جا کے یہ ہم نے کر لیا اس کو یہاں پر میں اس کے سٹیل کو سٹینڈرٹ سے ریسٹ کر لیتا ہوں اس طرح سے یہ ریسٹ ہو جائے گا اور میں اس کو اکے کرتا ہوں تو یہ اچھا اس کے ٹیکس کو تھوڑا سا جو ہے میں بڑا کر لیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا آسانی سے ریڈ ہو سکے ہمیں ہمیں 18 کر لیتے ہیں اس کو in that way اب ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے سیٹ کر کے بٹن ٹائپ بنا لیتے ہیں so this is going to be appeared like a button یہ بٹن کی طرح ہمارے پاس اچھ امائی بھی اپیر ہوگا اور یہاں پر میں اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب سیٹ تو کر لیا ہے اب میں آپ کو پہلے اس کو چلا کر دکھاتا ہوں پھر اس پر فردر کچھ چیزیں ہم ایڈ آن کریں گے اچھا چلانے سے پہلے میں یہاں پر اس پر ڈبل کلک کروں گا یہاں پر اور اس کو بتاؤں گا کہ جب میں اس بٹن کو پریس کروں تو ہمارے پاس دیکھیں دو سکرین ہیں سکرین 1 ایک سکرین 2 اس بٹن کو ہم نے سکرین 1 پہ لیا ہے بٹ جب میں اس کو پریس کروں تو کہاں پر میں سوچ کروں i need to switch to the screen 2 جب میں اس کو پریس کروں تو سکرین 2 پہ سوچ ہوں تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں اس کو select کر کے سکرین 2 کو select کر لیتا ہوں and ok کر دیتا ہوں سکرین 2 پہ جاتا ہوں میں سکرین 2 پہ میں سکرین 2 کے color کو بھی change کر دیتا ہوں کوئی سا دوسرا color لے لیتے ہیں likewise اس طرح سے and this is going to be our second screen of the HMI تو یہاں پر کچھ flaws بھی ہوں گے میں اس کو پہلے آپ کو اس کو بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو اس کو چلا کر دکھا دوں تو اس کیلئے مجھے کیا کرنا ہے مجھے project میں جانا ہے اور offline simulation کر کے دیکھنا ہے اس کو یہ offline simulation آگئی ہے میرے پاس یہ ایک میرے پاس button ہے جب میں اس کو press کر رہا ہوں تو میں second screen پہ چلے جا رہا ہوں لیکن ہم مجھے واپس ہی کیسے آنا ہے second screen صرف first screen پہ تو اس کیلئے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں میں دوبارہ کیا کروں گا یہی protocol use کروں گا let's suppose میں اس کو یہاں پر comment کرا لیتا ہوں کہ this is my یہاں پر main hmi میں اس کو کہہ لیتا ہوں میں یہاں پر double click کرتا ہوں text پہ جاتا ہوں اور home page کہہ دیتا ہوں یا hmi home page hmi home page ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا hmi home page ہو گیا اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں in that way اور تھوڑا سا اس کے color کو fancy کر لیتے ہیں change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ پر depend ہوتی ہیں کہ آپ اس طریقے سے اس کو change کرتا ہے this is home page ٹھیک اس کو تھوڑا اور اچھا بھی بنا سکتے ہیں اس میں improvement enhancement کی گنجائش ہے اور اس پہ کیا کرتا ہے میں io status کا page ہے تو میں یہاں پر جاتا ہوں یہاں پر جانے کے بعد کیا کرتا ہوں میں یہاں پر پھر drawing میں جاتا ہوں text لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر اس طریقے سے لیتا ہوں اس پہ double click کرتا ہوں اور text پہ جا کے اس کو میں کہہ دیتا ہوں io status page اس کو بھی ہم بڑا کر لیتے ہیں اور color کو اس کو بھی bold کر لیتے ہیں and then we need we can change the color as well اس کے color کو change کر لیے تھوڑا سا dark color کر لیتے ہیں تو dark color کے لیے اس کو blue کر لیتے ہیں ٹھیک ہے in that way یہ io status page ہے ہمارا ٹھیک ہے اس طریقے سے io status page آگیا آپ اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ heading ہے heading should be precise اس طریقے سے میں اس کو یہ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ aerial black لے لیتا ہوں یہ آپ کے پاس io status کا ایک پیج آگیا ٹھیک ہے مطلب یہ جو hm ii ہے sorry یہ جو hm ii ہے آپ کا io status page ہے اگر آپ background color کو change کرنا چاہتے ہیں فردر تو آپ یہاں پر جا کے اس کے background کو تھوڑا سا dark کر لیں تاکہ یہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں ٹھیک ہے تو io status page اب میں سوال یہ تھا ہمارا کہ جب میں اس پیج سے screen 1 سے screen 2 پر جا رہا ہوں تو میں واپس ہی hm ii پر screen 1 پر کیسے ہوں تو اگر مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پر button میں جا کر وہی go to screen پر جانا ہوگا اس button کو لینا ہوگا in that way اور اس button کو میں place کراتا ہوں at the bottom side کیونکہ bottom side ہی ہے اس کی placement صحیح لگے گی آپ کو اس کو پھر کیا کرنا ہے یہاں پر جائے کر address دینا ہے اچھا go to screen ڈرس کیا ہوگا screen 1 obviously جب میں جب میں اس button کو pass کروں تو میں screen 1 پر جاؤں تو اس لئے میں نے کیا کیا اس button کو کہاں کا address دیئے screen 1 کا go to address ڈرس ٹھیک ہے go to address اس کا دیئے اب آپ اس کو تھوڑا سا raised کر لیں اس کو fixed کر لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پر جائیں اور آپ اس button کو address دے دیں کس کا کونسی hm ii پر آپ جانا چاہ رہے ہیں آپ جانا چاہ رہے ہیں کس والی hm ii پر جو کیا آپ کی کونسی hm ii ہے home page hm ii ہے تو آپ یہاں پر لکھ دیں home home page home page home page جو بھی آپ کو suitable لگے آپ یہاں پر اس کو ایسے کر کے اس طریقے سے and then you can ok that ٹھیک اب کیا ہوگا آپ کے پاس آپ کے پاس multiple screen آگئی میں اس کو ایک بار پھر show کر آتا ہوں یہ ہمارے پاس first screen آگئی ٹھیک ہے میں i o status پر جانا چاہتا ہوں تو میں اس کو press پرس کروں گا then when i press the i o status page i will go to the i o status page میں i o status page پر جاؤں گا اور مجھے واپس ہی اگر home page پر جانا ہے تو میں home page پرس کروں گا میں آگے کی آگے کے lectures میں آپ کو یہ سارے buttons یہاں پر بنا کر دکھاؤں گا multiple جس میں i o status ہے current status بناوں گا temperature status graph status ساری چیزیں alarm history یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہوں گی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور صرف دیکھیں نہیں پریکٹس بھی کریں تاکہ اس سے آپ کی جو ہے knowledge بھی increase ہوگی اور آپ کی جو technical skills ہیں وہ بھی develop ہوگی آپ ایک functions کو سیکھیں گے آپ کو دوسرے پہ جانے کا دل جائے گا then it will go on ٹکی گا